جی بشم اللہ الرحمن الرحیم میتو سے تمام دوستوں کو میرے بہت پیارے پیارے ٹرینڈرز کو اسلام علیکم اور محید ہے آپ سب ماشاء اللہ خرید سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں خیر وفیت رہے اور آج کا جو ہم آپ کے ساتھ ڈسز کرنے جا رہے ہیں وہ تین پلانز ہیں ایک پلانز جو پہلا میں بشروع کروں گا وہ ہول لائف اشورنس پلان ہے جسے زیرو ون ٹیبل کہا جاتا ہے میں آتھو اس اسٹری میں جاؤں تو جب آپ مارکٹ کا ایمیج کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ مارکٹ میں ایمیج جو ہے وہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ انشورنس جو ہے یہ مرنے پہ ہی ملتی ہے دوستو وہ میں صرف بتانا چاہوں گا کہ کیوں ایمیج بیٹھا تھا آج اس ایمیج کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ایسے ہے کہ جب ہول لائف آئی تھی تو ڈیفنی بات ہے آپ ذہن میں رکھے گا کہ اس کے جو ہے وہ ایٹی فائیو یرز میں مچور ہوتی تھی تو ڈیفنی بات ہے لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ یہ ہول لائف پلیسی انشورنس جو ہے نا وہ زندگی کی انشورنس ہے اور یہ مرنے پہ ہی ملے گی تو جس کی وجہ سے آج بھی کہیں نا کہیں جو ینگ لوگ ہیں اس کے پیرنٹس جو کہتے ہیں یہ نہ کرانا تو اس انگل سے وہ جو لوگ جو ہے نا وہ اس کو جو کنسیڈر کرتے تھے لیکن اب اب ہم نے کیا کیا جب ہم انشورنس سیل کرنے جائیں گے یا آپ جائیں لوگوں کو آئیڈ آرائز کریں گے تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ سر ڈیفنی بات ہے کہ وہ لائف انشورنس جو ہے نا وہ ہماری لائف انشورنس جو ہے جو اصل میں ہول لائف ہے وہ ایٹی فائیو کے لیکن اب ہم لائف انشورنس کے علاوہ ہم انڈومنٹ انشورنس بھیجتے ہیں تو لوگ ایک دم کہیں گے وہ کیا ہے انڈومنٹ کا مطلب میادی ہوتا ہے جو ایک میاد سے نکلا ہے اب آپ اپنی مرضی سے آپ میاد فکس کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز کو نکالنی ہے ہم نے کہ نہیں یہ لائف انشورنس بسکلیا سے نہیں ہے کہ مرنے پہ ملتی ہے لیکن ہم مچور بھی ہوتی ہے اب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں لائف انشورنس جو بڑا خوبص پلان اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سٹیڈ لائف کا بڑا اچھا پلان ہے جس میں پریمیم اکنامیکلی بہت کم ہوتا ہے اور بونس ریٹ بہت اچھے اس کی اوپر ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر جو اس کی انویشمنٹ ایلیمنٹ بھی ہے وہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہے سگنیفیکنٹ ہے بہت حد تک بہتر ہے اور پھر یہ سوٹیبل کرتی ہے ینگست جو لوگ ہوتے ہیں جو جن کا سٹارٹ میں کریر ہوتا ہے اور صحیح تک سے وہ زیادہ پریم پی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہت خوب سکتے ہیں یہ توفہ ہے ایک قسم کا اگر وہ اس کو جب اویل کرتے ہیں تو الحمدلہ کہ یہ اس کو پورے کا پورا تعفض بھی پروائیڈ کرتا ہے انویشمنٹ دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پریمیم ریٹ جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں آپ اس کے اگر فیچر پر جائیں آپ گوھر کریں یہ مینیمم ایج ایٹ اینٹری دس سال کی اینٹری اس میں ہو سکتی ہے میکسیم ایج ایٹ اینٹری جو سسٹی فائی بھی ایر ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی 65 سال والا بندہ جو ہے نا وہ بھی اس کو لے سکتا ہے اور اس کے بعد اویلیبل ٹرم جو ہے وہ ایٹی فائی بھی ایر ہوتی ہے انڈرسٹینڈ ایٹی فائی بھی ایر میں اس نے مچور ہونا تا ہے اس میں سپلیمنٹری کانٹیکٹ سارے لگ سکتے ہیں اکسیپ آر پی آر کے ٹھیک ہے ریفانٹ آف پریم رائیڈر کے علاوہ سارے کے سارے سپلیمنٹری کانٹیکٹ لگ سکتے ہیں اس کا موڈ آف پیمر جو ہے وہ منٹلی بھی ہے کوارٹلی بھی ہے ہافیلی ہے اور ایئر لی دیا جا سکتا ہے آگے دیکھیں اس کا پریم نکالنے کا آسان طریقہ جیسے باقی پلانس میں ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایج میں اگزیم کیا ہے کہ فورٹی ایئر زالہ بندہ اگر لیتا ہے تو اس کی ٹرم و پالیسی جو کتنی ہوگی ڈیفی بارٹ ایٹی فائی میں سے چاریس نکالیں تو اس کی سی دی سی دی فورٹی فائی ویر کی ٹرم بنے گی اور میں نے سامنے شورد یہاں پہ ایک ملین رکھی ہے ریٹ اس کا جو ہے نا وہ ٹونٹی نائن روپیز ٹونٹی نائن پوینٹ ٹو سکس اس میں ریبیٹ نکال دے پوینٹ فائی ویر نکالیں تو ٹونٹی ایٹ پوینٹ سیون سکس جو ایس کا پریم ریٹ بنتا ہے وان تھوزن پہ ملٹی بڑھائی کریں اٹھائی سزار پس لیٹ فیس آساری پلیسی فیس ٹوٹل پریم صرف اٹھائی سار آٹھ سو ساٹھ پہ بنتا ہے اگر ہم یہ پلیسی سیل کرتے ہیں تو اچھا اس میں کیا ہے مچوٹی جب ہوتی ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ مچوٹی میں تمام بونسز اور آپ کی پوری کی پوری سامن شورد لنگ سام ایڈا ٹائم مچوٹی پی کر رہی آتی ہے کریئر بڑا سیمپل بھی ہے ان کیس او ڈیتھ خدا نخواستہ اس میں ڈیتھ بیریفیڈ کیا ہیں ایف دا پلیسی ہولڈر اکسپائیس گار فیڈ پیٹ خدا نخواستہ اس کی کسی وقت بھی پلیسی بھائی کرنے کے بعد فوری یا وٹیور جب بھی ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کے سامن شورد پلس آل اکروڈ جتنے بھی بونس ہوتے ہیں وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں اور ڈیک چاہے کس ٹیم بھی ہو ان بیٹمین کسی وقت بھی ہو جائے تو اس پر ہم اس کو پیکا دیتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کے بونس میں نے نکالے ہوئے اور بونس کیا ہیں ایک دس لاکھ کی پلیسی کے بونس کلپولیشن بھی کمپلیٹ میں نے یہاں پہ نکال کر رکھی ہے سب سے پہلا ہے بونس ریٹ فارد فرسٹ فائی بیئر فٹی ایٹ روپیز ہے اس کا پہلے پانچ سال کا بونس اور دوسرے چھتے سال سے سونہ سال تک نائنٹی نائن روپیز اس کا بونس ریٹ ہے اچھا اور سترمے سال سے اس کا بونس ایک سو پچاس ہو جاتا ہے اب غور کریں پہلے پانچ سال کا بونس دو لف چاریز آر ملے گا اس کو اگلے گیرہ سال کا جو بونس ہے اس کو دس لاکھ ہزار ملے گا اور باقی رمینے جو پیرڈ ہے ٹونٹی نائن یر اس کو فارٹی تھی لیکھ بونس ملے گا اچھا اس میں ٹرمینل بونس کا آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساٹھ پہ ریڈ لگایا ہے جو ہے اس کا میں ملٹیپلائے بھائے ٹونٹی کر رہا ہوں آپ ذہن میں رہتی گا کہ یہ اتا کہ ٹونٹی نائن یر کی ٹرم باقی بیراتی ہے لیکن ایون دن یہ بیس سال سے زیادہ نہیں ملتا میکشم اپ دیس سال تک یہ ملتا ہے ہم موسٹی انڈومنٹ سیل کرتے ہیں آپ موسٹی دس سال کے لیے لیتے ہیں تو اس کے بعد لولٹی بونس جو اس کا ہے وہ دو سر پیس آپ کے ساتھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو یہ لے لیں کہ بونس اس کا ٹوٹل جو بنتا ہے سو ستر لاکھ اناسی ہزار بونس بنتا ہے جس میں اگر آپ اس کے سامن شورٹ ڈال دیں اور سامن شورٹ ڈالنے کے بعد اگر آپ ٹوٹل لیں تو اس کا اسی لاکھ رپیہ مچورٹی ریٹ بنتا ہے دے ہائیس مچورٹی ریٹ اگر اس میں ایف ای بھی دیا ہوا ہے تو اس کا الگ سے بونس ملتا ہے یہ ہے اس کا بونس ریٹ اور اب میں یہ بونس ریٹ بھی میں نے بتا دیا لیکن آپ زیرو ون اور زیرو ٹو میں تھوڑا سا فرق بتانے لگا ہوں تاکہ دونوں پلانٹ جو انا ایٹ ٹائم میں کبر ہو جائیں گے آپ ایزی ڈیس کو انٹر سینڈ کر سکیں گے یہ زیرو ون کا میں نے سارا کچھ بتایا اور جو ڈیرو ٹو ٹیپل ہے اس میں موڈیفکیشن اکاد دی گئی ہے اس کی ایج آف اینٹری بیس سال ہی ہے میکسیمم پیسٹ سال ہی ہے اس کی بھی جیسے انڈو اس کی ہول آج کی ہے اس کی اویلیبل ٹرم بھی ایٹی فائی بھی ایر ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جو آف اس کی ٹرم جو ہے ترم جو ہے وہاں کم کر سکتے ہیں فار ایزیم پل یہ ہے پریمیم آپ ڈی تی فائی بھیر نہیں دینہ آپ چاہتا ہے کہ اپری، جو ہے وہ اس کی ٹرم سے ڈس سال بیرکر ہے آپ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو 15 سال بیرکرہ کریں دیس سال کریں اچیس سال کریں اکیس سال کریں اور اس کا پریمیم کا ریٹ جو ہے نا وہ ڈیفنی بات ہے جب آپ کریں گے ہول لائف میں تو یہ پریمیم ریٹ جس کا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا لیکن مزے کی باز یہ ہے اس میں پریمیم سیزنگ ہے ستر سال میں پریمیم سیز ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے نہیں چلتا اچھا اس میں سپلیمیٹری کانٹیک جیسے میں نے بتایا آپ کو اسی طرح سے سب لگ سکتے ہیں لیکن ایک نہیں لگتا رپی آر باقی موڈ آف پیمٹ جو ہیں سالی اویلبل ہے اب یہ انڈسٹینڈ کرنے کی بات ہے اگزیمپل ہے آپ نے لے لیا ہول لائف پلانگ لیمٹڈ بائی پیمٹ آپ نے کہا جی میں نے صرف بیس سال پہ کرنی ہے آپ بیس سال کا پھر اس میں ریٹ لگ جائے گا سیمپل میں اور بیس سال کے بعد آپ نے پریمیم پی نہیں کرنا باقی رمیننگ ایٹی فائیم یر کے بعد ہی اس کی مچورٹی ہوگی لیکن اس کا پورے کا پورا تحفظ بھی رہ گا اور پورے بونس بھی اس کو ملے گے سیم تیس سال ہو دس سال ہو پندرہ سال ہو لیکن اس کے پریمیم ریٹ جو ہیں وہ آپ کو ریٹ بک سے جب لیں گے جیسے میں نے ابھی پیچھے ریٹ نکال کے آپ کو دکھایا تو وہ ریٹ جو ہیں وہ پچاسی سال کے فورٹی فائیم یر کا لگا ہے اگر آپ بیس سال کا لیں گے بیس سال کا ریٹ لگے گا تو اس لیے کہ سیمپل میں آپ اپنی مرضی سے پی کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس میں اور اس میں یہ ایک فرق ہے آپ دیکھیں الستیشن کے اوپر آتے ہیں یہ ایک پرپوزل جو میں نے بنایا ہے سیم پرپوزل دونوں کو ہوگا چاہے وہ زیرو ون ٹیبل ہو چاہے وہ زیرو ٹو ٹیبل ہو آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ پرینگ پرینگ کرن کا زیادہ فرق ہوگا آپ دیکھیں دس لاکھ کی پالیسی ہے چالیس سال ایج ہے فورٹی فائیم یر اس کی ہم نے اس کی بانگ گئی آتمالی سیم اسی طریقے سے سیونگ بھی ہے اس میں پروٹیکشن بھی ہے انویسمنٹ بھی ہے کمپلسی سیونگ میں جگر آپ چاہتے ہیں بسکلی پرینگ کو ہمیشہ میں کمپلسی سیونگ بولتا ہوں تو وہ ٹونٹی ایٹھ اوڈنڈ ایٹھ انڈرڈ اینڈ سکسی بنتا ہے اور اس میں اگر ہم ایف آئی بھی اس کے اندر دے دیں ایڈی پی میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے ایک ہزار دو سو پچاس روپے ایڈی بھی ڈال دیں تو ٹوٹلٹ تیس ہزار ایک سو دس روپے بنتا ہے باقی آپ کی آپ کے پاس اپشن ہے اس کو اے بھی دینا ہے کلائنٹ سے کمپلیٹ ڈسلیشن کرنے کے بعد اس کو ایف آئی بھی کے بینفٹ بتا دیں اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے نہیں لینا چاہتا تو پھر وہ اس کو ہم نہیں ڈال دیں کیونکہ میں موسٹی رائیڈر سے زیادہ نہیں ڈالتا کیونکہ بعض کا لوگ سننڈر کرکے جاتے ہیں یا مسٹا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لو جی میں نے اتنا پے کیا تھا تو اتنا مجھے مر رہا ہے تو اس انگل سے بھی میں آپ کو یہ ایم نے سوچا ہے اچھا تیس ہر اس کا اپنی پے ہو رہا ہے اور انیسمنٹ پے جائے جب مچوٹی ہوگی اس کو اس کو اسی لاکھ اور سیمٹی نائنگ پہو دینٹ جو اینا وہ اس کی مچوٹی ملے گی اور اگر ہم میکسیمم آگے بھی جائیں اگر فار ایزیمپل کو بڑھ بھی جائیں تو اس کا بہت ہی بہت ہی جو ہے نا وہ آپ نبھے لاکھ تک بھی اس کا ہو سکتا ہے لیکن ڈپینڈنگ آن دا فیوچر سرپلس اب آپ تحفظ میں دیکھیں اف ایکسپائیڈ ایمن پیمنٹ کے سنگل پیم بھی بے کیا ہے تو اللہ نا کر ایکسپائری ہو جاتی ہے اس نے تیس را پی کیا تو نیچرل سپائری میں آپ کو دس لاکھ پلس بونس پے کر دی جائیں گے ایکسی ڈینٹل میں آپ کو 20 لاکھ پاس بونس پی کر دے جائیں گے اور اس لیے سے آپ کا پریش ہی ختم ہو جائے گی میچر سرچیکل بینفیٹ اس میں بھی ایلاو ہیں پانچ سال کے بعد دائی لاکھ ملتا ہے دس سال کے بعد اگر آپ پریش ہی گودر جاتی تو آپ پانچ لاکھ رپیہ جو ہے نا وہ سرچیکل بینفیٹ میں اویل کر سکتے ہیں لون کی فسیلٹی اس میں بھی موجود ہے ٹیکس کرائیڈ کی فسیلٹی اس میں بھی موجود ہے تو یہ ہے ہول لائف پلان تو اس کو آپ انڈسٹینڈ انشاءاللہ پورا کر جائیں گے بہت کمپلیکیٹر نہیں ہے بڑا سیمپل پلان ہے دیکھیں جی وہ لوگ جو زیادہ تحفظ مانگتے ہیں آپ سے کہتے ہیں ہمیں پروٹیکشن زیادہ چاہیے تو ان کے لیے خوبصورت پلان یہی ہے کیونکہ ہر شخص اس کی اپنا مائنڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی ضروریات ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہمیں کچھ یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس کی ضرورت کے مطابق سو سیل کریں یہ نہیں ہے کہ ہر پلان ایک ہی بیچا جائے میں نے لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ ہر پلان کے اوپر پروسپیکٹنگ کریں گے تو ہر پلان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو بینفیٹ بھی لے گیا اور آپ کے نمبر پروڈکٹ بہت زیادہ سے